من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات کان کھول کر سن لو تم سب تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے مر چکے فإن محمدن قد مات وصال شریف نہیں کہا حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے وفات شریف نہیں کہا وہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی فرضی جملہ کولوم اے کہنے کولوم بول دا ہے انجینئر جی انجینئر ابو بکر کا غلام ہے ان کا سٹوڈنٹ ہے جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی آج ان کے پیٹرن پر چل کے تم نے جو شیطانی مصدر پھیلائے میں ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں آیتیں بیان کرتا ہوں اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابیت شاہی کوئی نہیں لیکن سیدنا بکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو اور پھر آیت پڑھی آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے ریزلٹ یہ نکالا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَا اِمَّا تَا اَوْ قُتِلَا محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا پاکستان میں تجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں یہ جنگ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین کو بول کر کے حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا نعوذ باللہ اللہ تو پہلے بھی تھا اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی موتاج نہیں ہے تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کے پر گریف فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا اللہ کا کیا بگاڑا دے گا اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبیل اسلام نے فوت ہو جانا ہے لیکن اس میں یہ کہاں لکھاوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کوئی نہیں لکھا با دوسری آیت پڑی اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُن اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو کہ قیامت کے دین اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں آپ کو بات سمجھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی پیغمبر کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اور نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیٹس ہیں کہتے ہیں جی نینی صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو خواب پیغمبر کیوں نہ ہو وہ اپنا پشاہ بھی نہیں روک سکتا یہ گستاخی ہوگی بھئی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو الٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور پیغمبر اپنا پشاہ خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ بات کرو آج ہی فتوہ کفر لے لو ہم سے نہیں دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں سے لے لو فتوہ کفر اس میں کونسی گستاخی ہوگی ہر نفع اور نقصان نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹائلٹ کا ایشو ہے انسان کے ساتھ اٹھائے سے اللہ ہی مالک ہے تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توہید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ بابا شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے حضرت وقر صدیقی نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا خود سے بولا انہوں نے لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ جو دو کرٹیکل چیزیں ہیں نا میں وہ مختصر سے وقت میں کبر کر دیتا ہوں اس حوالے سے یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا پھر کوئی جن فرشتہ پیغمبر کوئی شائع نہیں ہے حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا پھر اللہ تعالی ان کو ایکزیمپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی اللہ تو توہید کو اسٹیبلش کرے گا اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرہ آفاق ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی سورة المائدہ کی آیت نمبر سیمنٹین سترہ نمبر آیت ہے سورة المائدہ میں سورة نمبر پانچ ہے اور آیت نمبر اس کی سترہ لقد کفر الذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں نعوذ باللہ وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزیس کرائیسٹ اللہ ہے قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا بابت شائع کوئی نہیں ہاں اے شیعر لفظ جے نا اے عربید آجے اردو میں بھی آیا پنجابی میں قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرر رکھتا ہے اس بات کی کوئی شائع ہی نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کسی چیز کا اختیار اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمُ کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرتے اچھا وفات دے دے نہیں ہے وصال شریف نہیں ہلاک کر دے کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے یہ اللہ ورسس عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے کوئی تو ان نہیں ہو رہی تو عید اسیمبلش ہو رہی ہے وہی مولانا صاحب صاحب علی بات کہ پہی جدو تو عیدی گھل کرانگے گستاگی دے آپ پہ ہی ہو جائے گی ہائے میں صدقے وَأُمَّهُ اور ان کی مَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ اور جتنے زمین میں سارے بابے لوگ سارے بابے جتنے زمین میں سارے جن سارے بزرگ سارے انبیاء سب کچھ قبر ہو گیا اگر اللہ تعالی ان سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا افتیار رکھے گا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پوری کائنات وَالْأَرْضِ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باب کے پیدا ہوگے اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آگیا ہے اللہ جو چاہے پیدا کرے اللہ کی مرضی عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ عربوں لوگ اور پیدا کر دے کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے اللہ کی مخلوق ہے اس سے بڑا مرجن اللہ نے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا ماں بھی کوئی نہیں تھی جیزیس کریس کی تو پھر بھی ماں تھی نا اور پورا انہوں نے پرگنینسی کا پیڑڈ بھی گزارا لیکن حیران کن بات ہے کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس ٹیٹس کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بند ہے اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کسی ہے آئے میں صدقے میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دیکھے اس باتوں کو سمجھاتا ہے الحمدللہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمارے اگر اللہ عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلا کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگئے سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر سارے بزرگ سارے باپ ہیں تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے نہیں جب توہید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی ہمارا نبی کے بارے میں بھی آیا ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ نبی تم فرماؤ کہ بِلْفَرْض اگر اللہ یہ بِلْفَرْض تو ہم احترامل لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتوہ نہ لگائیں وہاں نہیں بِلْفَرْض لِکھا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیات شاہی کوئی نہیں اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے اللہ تو ڈریک بات کر رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر تو کافر کی زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے کمال ہے میں کہتا ہوں یہ کس لیول پر اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پر آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی جین کوئی انسان کوئی شائع نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر